ہلو ایوریون میں ہوں رتیش اور چلی شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو آج میں آیا ہوں کاندولیم بیچ پہ تو ہم چل کے دیکھتے ہیں کہ ابھی منتھ وکٹوبر جو کی سٹارٹ ہوا ہے اس میں ابھی ویدر کیسا ہے گوہ میں کراؤڈ کتنا ہے اور کیا کیا چیزیں اوپن ہو چکی ہے ابھی گوہ میں تو چلی شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو تو ہم بات کریں کہ ویڈر کی تو بہت اچھا ویڈر ہو رہا ہے بیچ بیچ میں بٹھوڑے سے بادل آتے ہیں اور ایک آتی دن بارش بھی ہوتی ہے بٹ اوورال اچھا ویڈر ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹوریسٹ ہے ابھی سٹارٹ ہو چکے آنا اور جو یہ مین انٹری ہے کاندولیم کی یہاں پہ جو وینڈرز کی شاپ رہتی ہے وہ بھی سب اوپن ہے تو دیسنٹ کراؤڈ ہے ابھی مجھے لگتا ہے دیرے دیرے جیسی شایک اوپن ہو جائیں گے تو اور کراؤڈ آنا سٹارٹ ہو جائے گا بٹ ابھی بھی اگر آپ آ رہے ہیں یا پلان کر رہے ہیں تو آپ ڈسپوائنٹ نہیں ہوں گے کیونکہ میکسیم چیزیں اوپن ہو چکی ہیں گوہ میں اور کراؤڈ بھی جو ہے وہ کافی ڈیسنٹ نمبر میں آنا سٹارٹ ہو چکا ہے جیسی آپ سامنے دیکھیں گے جو بوت سا دکھرا ہے وائٹ یہ ہے وارٹر سپورٹس کا کاؤنٹر یہاں سے آپ کو جو بھی وارٹر سپورٹس کرنا ہے اس کے ٹگٹ یہیں سے آپ کو ملتے ہیں تو بلکل انٹرنس کے سامنے ہی ہے اور وہیں پہ جو ہے بیچ پہ سامنے ہی آپ کو وارٹر سپورٹس ہوتے ہوئے دیکھ جائیں گے جیسے کی یہاں پہ بمپر رائٹ کر رہے ہیں کچھ لوگ اور کچھ ویٹ کر رہے ہیں بنانا رائٹ کے لئے اگر میں بات کروں وارٹر سپورٹس کے کیا پرائز ہے تو وہ ابھی ایکسپنسیو لگے مجھے یہاں پہ کاندولین میں جو پیرا سیلنگ ہے اس کا پرائز آلموست فیفٹین ہر روپیز پر پرسن تھا اور جو کومبو ہے اوورال سارے وارٹر سپورٹس کا وہ آراؤنڈ فور تھوزنٹ ایٹھنڈڈ روپیز کا تھا تو ایکسپنسیو ہے بٹ پھر بھی کافی لوگ کر رہے ہیں ہو سکتا ہے سیزن تھوڑا سو اور آگے بڑھے گا تو پرائزز ڈروپ ہو مائٹ بھی میں شور نہیں ہوں بٹ ہو سکتا ایسا ہو اور ہر بیچ پہ الگ الگ پرائزز ہے تو یہ جو پرائزز ہے یہ کاندولین بیچ کا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے بنانا رائٹ کے لیے ریڈی ہو رہے لوگ تو اچھا کراؤڈ تھا اور کافی لوگ انجوائے کر رہے تھے وارٹر سپورٹس سب سادہ ایکٹیوٹی وارٹر سپورٹس پہ مجھے دیکھی جو لوگ کیونکہ سیزن سٹارٹ ہوتا ہے اور مین ایٹرکشن پہلے بھی میں نے بتایا گوہ کا وارٹر سپورٹس تو ہی تو کافی لوگ انجوائے کر رہے تھے اس وارٹر سپورٹس کو اب ہگر ہم بات کرے بی شیک کی تو بی شیک کا الارٹمنٹ جو ہے وہ ہو چکا ہے اور ان کا کنسٹرکشن بھی سارے بیچے پہ سٹارٹ ہو چکا ہے تو مجھے لگتا ہے یہاں سے ون بی کے اندر سٹارٹ ہو جائیں گے بی شیک اور اگر آپ سامنے دیکھ رہے ہوں گے تو آپ کو کافی سارے بیچ بیڈ اور امریلا دیکھ رہے ہوں گے تو یہ جو بھی بیچ شیک ہے ان کے اونر نے ہی یہ سٹارٹ اپ بھی کیا ہے جب تک ان کا شیک اوپن نہیں ہو جاتا ہے اور جو بھی ڈرنکس کی سرویسز ہے وہ یہاں پہ وہ لوگ آپ کو پروفائیڈ کر رہے بٹ آپ کو ڈرنکس کے علاوہ جو بیچ بیڈ ہے اس کا بھی ایک پرائز دینا پڑتا ہے کچھ لوگوں سے بات کریں تو وہ لوگ 150 چارج کر رہے تھے اس کا کچھ 200 depend کرتے ہیں آپ کا کتنا بڑا گروپ ہے تو آپ کو discount بھی مل سکتا ہے اس پہ ابھی فیلحال کے لیے یہ ایک temporary solution ہے اگر آپ ابھی گوہ میں ہیں یا گوہ آ رہے اس week تو مائٹ بھی اگر شیک اوپن نہیں ہوئے تب بھی آپ بیچ بیٹ پہ موسم اور جو سی ہے اس کو انجوائی کر سکتے ہیں تو ہم اگر آپ بات کریں کہ گوہ میں کیا کیا چیزیں اوپن ہو چکی اگر آپ پلان کر رہے اس week یا آنے والے week میں تو almost ساری چیزیں اوپن ہو چکی ہیں water sports تو اوپن ہوئی چکا تھا اور جو بھی dolphin ride ہے اور scuba diving ہے اور جو boat island پہ لے کے جاتی وہ ساری چیزیں بھی اوپن ہیں اگر ہم بات کریں club کی تو جو گوہ کا سب سے famous club ہے club kabana وہ اوپن ہو چکا ہے تو ایک بی شیک کو چھوڑ کے almost ساری چیزیں اوپن ہو چکی ہیں اور hardly مجھے لگتا ہے ایک week اندر بی شیک بھی جو ہے وہ start ہو چکے ہوں گے تو بالکل ساری چیزیں اوپن ہیں season start ہو چکا ہے اگر ہم بات کریں international tourist کی تو وہ بھی آنا start ہو چکے ہیں اور ممبئی سے جو cruise آتا ہے وہ بھی start ہو چکا ہے پچھلے week آیا تھا around seven to eight hundred لوگوں کو لے کر تو سارا جو activities ہوتی ہیں گوہ میں وہ start ہو چکے ہیں تو perfect time ہے گوہ میں ابھی آنے کا اور مجھے لگتا ہے دیوالی کے بعد سے کافی tourist آنے والے بھی ہیں جو bookings ہے hotels کی already جو ہے وہ book ہو چکے ہیں کافی hotels تو آپ اگر پلان کر رہے ہیں گوہ کا تو پلیز online bookings کو ایک بار دیکھ لی جیگا کیونکہ کافی لوگ جو ہے وہ یہاں کے bookings ڈھونتے ہیں اور کافی لوگ اور پھر disappoint ہونا پڑتا ہے تو پہلے سے آپ پلان کر لیں کیونکہ کافی سارے bookings ہیں international tourist کی domestic tourist کی تو آپ ایک بار online چیک کر کے ہی اپنے plans بنا that's it اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آپ کوئی ویڈیو اچھا لگا تو پلیز اسے لائک کریں اور شیئر کریں دوسرے اپنے فرینڈ اور فیملی میمبرز کے ساتھ اور ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیجی تاکہ آنے والے ٹائم پہ میں آپ کو ایسے اور ویڈیوز دکھا سکوں اور نوٹیفیکیشن بیل کو بھی آپ پریس کر دیجئے تاکہ نئے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو جل جل مل سکے تو thank you for watching کو�도 دعایییم جل مل ساکتیا uren aine بیایییییییییییییییییییییییییییییкив